اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویرز میں ہوں شیخ صاحب آپ کے ساتھ السفری ٹرائول سے آج آپ لوگوں کے لئے ویڈیو میں نے سوچا بناو ویڈیو جو کہ ہے وہ سعودی نے سعودی کی متعلق ہے سعودی عربیا نے جو کہ سعودی ایرلائنس نے ایک بہت ہی بہترین کام کیا ہے انہوں نے سو الیکٹرکل جرمن جو کہہ ویکل خریدے ہیں یعنی کہ وہ جہاز ٹائپ کے جو ہوتے ہیں جیٹس وہ خریدے ہیں سو دانے وہ ان لوگوں نے خریدے کس لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہو کمپیٹ ویڈیو میں ویڈیو کے این میں میں آپ لوگوں کے لئے صاحب نے وہ جہاز جو جیٹس ہیں ان کا پروٹوٹائپ بھی شو کروں گا کہ وہ کس ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگ ویڈیو کے این میں دیکھ لیجئے گا تو ویڈیو کے شروع کرتے ہیں تو انہوں نے یہ سو دانے جو جیٹس خریدے ہیں ان کو خریدنے کا ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جدہ سے مکہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو اور ایزی کیا جائے اور آسان بنایا جائے ان کے لئے جو ایلیٹس کلاس کے حاجی آتے ہیں حاج اور عمرے کے لئے ان کے لئے تو ان کے لئے ایزی کرنے کے لئے ان لوگوں نے یہ اس لئے بنایا ہے تاکہ جو بائر ائر سفر کر سکے اور وہ لوگ اپنے ہوتلز میں جیسے کلوک ٹراؤر کوئی لیتا ہے کوئی سویسٹر مقام ہوتا ہے کسی کا مکہ ٹراؤر ہوتا ہے تو وہاں پر لینڈنگ کی جگہ بنی ہوئی ہے تو لینڈنگ کی جگہ پر وہاں پر وہ لوگ ہریکاپٹر لینڈنگ جیسے بنی ہوئی ہے اس طرح کے الیکٹرک ویکل یہ وہاں پر لینڈ کریں گے اور جن کے وہ ہوتل ہوں گے ایلیٹ کلاس کے جو حاجی ہیں وہ وہاں پر اپنے ہوتل میں بائی ائر پہنچ سکتے ہیں ڈائرکٹ اپنے ہوتل میں اور اس کے علاوہ یہ جو کہ ہے اہوت کے پہاڑ پہ یا یہ غراہیرہ والے پہاڑ پر بھی لینڈ کریں گے یعنی کہ زیارت والے مقام پر بھی ان کی جو کہنا بنائی جائے گی جہاں پر یہ لینڈنگ کر سکیں گے تو اس ویڈیو کین میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جیٹس دکھتے کیسے ہیں پہلے اس جیٹس کی بات کیجئے کہ وہ جیٹس میں کیا کیا خوبی ہیں ایک تو وہ الیکٹرکل ہیں جرمن سے بنوائے گئے ہیں سپیشلی جو کہے ہنڈرٹ ائرکارپٹ بنائے گئے ہیں اس میں فورٹو سکس پرسن کی بیٹھنے کی جگہ کپیسٹی ہوگی اور اس کی علاوہ یہ ہے کہ ٹو فیفٹی کلومیٹر تک وہ مائل مائلز تک جو کہنا کلومیٹر تک جو کہاں وہ سفر کر سکتا ہے یعنی کہ ٹو ٹو فیفٹی کلومیٹر تک اس کی رینج ہے کہ وہ وہاں تک اس کے ای ون چارج پہ یا اس کا جو حساب ہے اس پر وہ چلے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا آپ کو بساق شیئر کروں ہمیشہ کی طرح تو یہ جو کہ ایک بہت ہی اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے سعودی جدید سے جدید کیے جا رہا ہے اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم کو جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے مسلمانوں کے لئے خوشیب کی بات ہے اور یہ ہے کہ بہتری لا رہا ہے اپنے سسٹم میں ہاں اس کی چارجز وغیرہ کہ اگر بات کی جائے کہ اس کی پرائزز کیا ہوں گے ان کی ٹکر کی پرائزز کیا ہوں گے جیسے ان کی ٹرین بھی ہے اس بھی ٹرین کی پرائزز بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کیون فیفٹی ریال ون ہون ہندوڑ ریال اس طرح چل رہی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے جب ائرکرافٹ ہوگا تو اس کی جو کہ پرائزز بھی بہت ہائی ہوں گی تو اس کی پرائزز ابھی تک تیہر نہیں کی گئی ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لئے انہوں نے ایوریوز کیا کہ یہ ایلیٹ گیسٹ جو آئیں گے حجی عمرے کے ان کے لئے یہ یوزیبل ہوگی تو ہو سکتے ہم آج ہی بھی اس کو یوز کر سکے یا وہ نہیں کر سکے گا یہ آگے چل کے اس پر مزید بات کریں گے جب یہ ایناؤنس ہو جائے گی مکمل طور پر نائن کی فکس ڈیٹ انہوں نے بتائی کہ کب یہ لوگ اس کو سٹارٹ کریں بس انہوں نے ایک طرح پر پروٹو ٹائپ بھی شو کر دی ہے اور اس چیز کو آفیشلی کنفرم کر دی کہ ہم لوگ یہ کرنے والے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور انڈ میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ اصلاح ایک چھوٹی ویڈیو شیئر کرتے ہو جس میں وہ کرافٹ کا پروٹو ٹائپ جو انہوں نے بنا کر کھڑا کیا وایا اور وہ کس طرح دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں اگر کسی بھائی کو عربی سمجھاتی تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں مجھ کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر طائرہ کهربائیہ راح تكون متوفر قریبا لنقل الركاب من مطار جده الى الحرم المكی الشریف باسم المليم طائرات المانیہ هذه الطائرات سوف تحلق قدوف الرحمن من مطار الملك عبدالعزیز في جده الى مهابت الطائرات في فنادق مكة المكرمة موسیقی